ابھی آپ کو بتائیں ہیومن رائٹس کمیشن اف پاکستان نے سال دو ہزار بیس کی ریپورٹ جاری کر دی ہے چیئر پرسن ایچ آر سی پی ہنہ جلانی کے مطابق مذہبی اقلیتوں کو پورا سال امتیازی سلوک کا سامنا رہا سب جانتے ہیں گمشدگیوں کی کیا صورتحال ہے اور کون اس میں شامل ہے انہوں نے کہا ہے کہ زیرہ التوا مقدمات کے امبار سے نمٹنے کے لیے خاطرخواہ پیش رفت نہیں ہو سکی قومی احتساب بیورو سیاسی بنیادوں پر گرفتانیاں کرنے پر حدف تنقید بنا رہا تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز زیشان بخش نے ہمیں جوئن کیا ہے زیشان ریپورٹ کی مندرجات ہم سے شیر کیجئے گا اور ہنہ جلانی نے مزید کیا کہا ہے جو بلکل سال دو ہزار بیس کی جو ریپورٹ آج بازابتہ طور پر لاہور پریس لب میں پریس کانفنس کے دوران چیئر پر سنہ چلتی بھی اینہ جلانی نے پیش کی ان میں خاص طور پر کورونا غبار کے دوران جو صورتحال تھی اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی خاص طور پر کہا گیا کہ قیدیوں کے جو حفظانہ صحت کے حصوروں کے منافع ان کے ساتھ جو روئیہ تھا وہ یہاں پر دیکھا گی خاصی ساتھ سیکٹری مجھوروں اور دیہاری داروں کے حوالے جن میں کہنا تھا کہ لاکٹاؤن کے دوران لوگوں کو جابز کی حوالے سے مشکلات ہوئیں لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا اس کی وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہوئے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب پولیس میں جو پولیس فورس میں مسلسل جو سبادلے تھے خاص طور پر عالی سطح کے جس کی وجہ سے جو اندرونی کشمکش کا شکار رہا ساتھ 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 شہریوں کی جانت سے شکایات تھیں کیونکہ جو اقتدائی ریپورٹ درج کروائی جاتی تھی اس میں ان کو مشکلات پیش آئیں ساتھ ساتھ پولیس مقابلے اور اس قسم کے جو دورانے پولیس کی تفتیش کے ان کے رشتہ داروں کی حلاکت تھی یا بہت سار افراد کے قبضے کے واقعات تھے ان سب چیزوں کے اوپر آئے ان کو ہائلائٹ کیا گیا ساتھ ساتھ قومی اتصاب بیورو کے حالے سے بھی کہا گیا کہ جو گرفتاریاں تھیں وہ بداہر سیاسی بنیاد پر دکھائی دیئی ہمین رائٹس کمیشن آف پاکستان اس سال دوہزار بیس کی ریپورٹ جاری کی ہے یہ تمام باتیں سامنے آئی ہیں بہت شکریہ عزیشان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے